لنڈن میں 22 اکٹوبر کو ایک سکہ نیلام ہونے جا رہا ہے تو یہ جو سکہ ہے اس کا بھارت سے کنیکشن ہے اور یہ لنڈن میں نیلام ہو رہا ہے یہ نیلامی جو ہے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ دو لاکھ سے لے کر تین لاکھ ہو سکتی ہے مطلب دو کروڑ سے لے کر تین کروڑ روپے تک میں یہ سکہ بک سکتا ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ سکہ ہے کتنا بڑا اس کا وزن کتنا ہے یہ سکہ چیلیس میلی میٹر یعنی کی ڈیڑھ انچ سے تھوڑا سا بڑا ہے اور اس کا جو وزن ہے وہ ہے پینتالیس گرام یہ اس زمانے کا اپنے زمانے کا اقلواتا سکہ بتایا جا رہا ہے اس لیے یہ سکہ بہت درلب ہے بیش قیمتی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کے لئے لکھا چکے سات ایسے سکھیں اور جس کا قیمت ایک لاکھ بیس ہزار پانسو روپے ہے یہاں پہ ایک سکھے کوئی پندرہ سو کا ہے کوئی تین ازار کا ہے کوئی فیپٹی تھاؤزن کا ہے کوئی نائن تھاؤزن کا ہے کوئی تھرٹی تھاؤزن کا ہے یعنی کی اوبرال اگر ساتوں سکھوں کا پرائز کو اگر ہم لوگ میکس کرنے تو یہ ایک لاکھ بیس ہزار پانسو روپے اس کا ویلی ہو جاتا ہے تو کون سے وہ ساتھ سکھے ہیں ایک ایک چیزیں ہر ایک سکھے کوئی سکرین پر آپ سب کو دکھائیں گے اور آپ لوگ سیدھے دیکھ کے نوڈ ڈاؤن کرو کہ یہ کوئین جو میں بتا رہا ہوں وہ آپ سے بس اویلیبل ہے کی نہیں ہے اگر ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ اترہ ہی پرائز میں آپ اس کو سیل کر پاؤ گے یا پھر اپنے کلیکشن کے لئے خریدنا چاہ رہا ہوں تو پرچیز کر پاؤ گے ایک ایک چیزیں آگے چلکہ بس تارم سے بتائیں گے ویڈو میں بلکل انت تک بڑے رہنا کیونکہ ہر ایک سکھے کے بارے میں جاننا ہوگا تو ہو سکتا یہ سارے سکھے آپ کو بس آمیلیبل نہ ہو سکرین پر ایک ایک سکھے کا ڈٹیٹائز ساپ کو اینڈ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا میں ویڈوز چلتا رہے گا اور ساتھی آپ کو جو بھی کوئنس کے بارے میں بتاؤں گا کوئنس کے پورے ڈٹیٹائز آپ کو سکرین میں دیکھنے کو ملے گا تو ویڈو کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو دوستو اس طرح کے نیویس میں ایک ہر ساہی خواب رو ساہمین ساپ ڈیٹرین کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیلے آگر پریس کریے گا ویڈو کو ایک لائک کریے گا شیئر کریے گا اور کیا آپ سب سے پاس ریہ کالیکشن میں کون کون سے نوٹسنس کوئنس آویلیبل ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو بیسکلی ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائپ ہم لوگی ویڈو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب سے بتا دیں آپ سب سے کے نوٹسنس کوئنس سیل یا پر پرچیز کرنے کے نام میں کوئی بھی اگر ریجیسٹریشن فیز مانگتا ہے تو آپ لوگ ملکل نہ دیں کیونکہ وہ کرنے والا ہے آپ سب سے ایک ساتھ فراوڈ تو اس طرح کے فراوڈ سے آپ لوگ کو بچنا ہے نہیں تو آپ سب سے ساتھ ہو سکتا ہے بہت ہی بڑا سکین تو اس طرح کے کوئی بھی لوگ اگر آپ کو کال کر کے اگر آپ کسی کو کال کرتے ہو اگر وہ ریجیسٹریشن فیز مانگتے ہیں تو ایک بھی روپے آپ کو نہیں دینا ہے تو اب ہم لوگ چلتے ہیں دیکھیں بیسکلی آج جو ہم نے سیون کوئنس لائے ہیں ان سیون کوئنس کو ہم کہتے ہیں کومیموریٹیو کوئن یعنی کہ آج ہم لے کے آئے ہیں کومیموریٹیو کوئن ریپبلک آف انڈیا کا کومیموریٹیو کوئن کیا ہوتا ہے سیمپل ساید ڈیفنیشن آپ کو دے دیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں بلکلی آسانی ہوگی دیکھیں کسی کوئن میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہو کسی سائیڈ میں مہتما گاندی جوہر ڈال نہرو کسی میں نیشنل انٹریگریشن کسی میں کچھ بنا رہا تھا کسی میں کچھ بنا رہا تھا کبھی کسی میں کچھ ایویٹس کا ڈیزائن بنا رہا تھا تو اس کو کومیموریٹیو کوئن کا جاتا ہے بیسیگلی سیمپل لینگویج اگر ہم بولیں کسی بھی سپیشیل ایویٹ کو کسی بھی سپیشیل پرسن کو کسی بھی سپیشیل کاریکٹر کو کسی بھی سپیشیل ڈیٹ کو یاگر کسی بھی سپیشیل فنکشن کو کچھ کومیموریٹ کرنے کے لیے اس کو یادگار رہنے کے لیے اس کو ڈھلائی کیا جاتا ہے یعنی کوئنس کی ایک حصے میں اس پوٹریٹ کو ڈھلائی کیا جاتا ہے تو اس کو ہی کومیموریٹیو کوئن کہا جاتا ہے ٹھیک نا تو یہ کومیموریٹیو کوئن کا ہی آج ہم لوگ سیریز لے کے آئے سات ایسے top کومیموریٹیو کوئن آپ سر کے لیے لے کے آچکے جو ساتو کوئن کا قیمت ایک لاکھ بیزر پانسو رو پیت ہوتا ہے تو ابھی ہم لوگ one by one کر کے شروع کریں گے یہاں پہ کوئی میں نے بڑے سے چھوٹا یا چھوٹے سے بڑا سیریل نہیں کر آیا جس طرح سے میرا باش topic میلے میلے کو ملا میں اسی طرح سے اس کو نوٹ کر آپ سبھی اپنے دیکھنے کو ملے ٹھیک ایک پچیس پیسے کا کوئن ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کوئن کا year 1982 metal اس مستمال ہو کپر نکل 2.5 گرام سائز 19 mm سی فی سرکولر اگر اگر مینٹ کی بات کر تو یہ ہم ساب ations بک کہ اکورڈنگ ہم نے اس کا پروف آپ سب کے ساتھ ملکل شیئر کر دیا کیا اس کوئن کا اسپیسٹیفیکیشن سے کیا فیزیکل اوبرویو ہے کیا ڈیٹائیلز ہے کیا اس کا پرائز ہے سبھی کنڈیسنز میں یہ بھی چیز آپ کو پتہ چل گئے تو اب ہم لوگ موف کرتے ہیں جو ہمارے دوسرا کوئن ہے اس کے بعد دوستو ہمارے جو دوسرا کوئن ہے یہ ون روپی کا کوئن ہے اور یہ کافی زیادہ ریر ہے پچاس درکمت رکھتا دیکھتے رہا دیکھیں انٹرنیشنال youth year کا یہ کوئن ہے 1985 کا کوئی سکرین پر دیکھ رہا ہوگا اس کوئن کی میٹل اگر بات کرنا تو کوپر نیکل سے بنا تھا ویٹ 6 گرام تھا سائز 26 mm سے بہت سرکولر اور بات کریں منٹ کی تو یہ بومبے کلکتا اور ہیدر آوات تینوں منٹ دورہ اس کو ریلیس کیا گیا تھا لیکن بومبے منٹ اور کلکتا منٹ کا کوئن جو سکر کٹیگری ہے کوئن ہے ٹھیک ہے اسی لئے اس کا کیمات جیادہ نہیں ہے توپر سکرک پیونا Thy Truth پر سکرین پر ہے اپنیشن ڈیشن 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 ڈ Bjotnikło ڈیشن 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 ڈ خوانکتться ہے اور دیکھ سکتے ہیں اس کا پرائز کتنا کسی بھی کنڈیشن میں آپ اس کو سیل کر سکتا ہوں لائک یہ فائن کنڈیشن میں ایکس آفائن کنڈیشن میں یا فیر ایمینسی کنڈیشن میں چاروں کنڈیشن میں یہ سیل ہونے کے لیے ایلیزبل ہے اور پرائز بھی ہم نے آپ کو بتا ہی دیا ہے تو اب ہم لوگ موپ کرتے ہیں ہمارے تھارڈ نمبر کے جو کوئن ہے اس کے اور تھارڈ میں ہمارا جو کوئن ہے یہ ہے ایک ون روپی کا کوئن اور یہ آپ لوگ سکرین یہ 100 یا ہو گیا تھا سینچوری ہو گیا تھا تب کا یہ کوئن ہے ٹھیک نا دیکھیں یہاں پہ ان کا سینچوری کوئن میں آپ لوگ دیکھتے ہیں میٹل استعمال ہو تو کوپر نکل کا ویٹ 6 گرام بجان تھا سائز 26 mm سیپ سرکولر اور یہ اگر بات کرتے ہیں تو بھارو کے چاروں میڈ دور اس کو ریلیس کیا گیا تھا بوم بے کلکتا ہیدر آباد اور نوائے ڈا میڈ بڑا لیکن بوم بے کلکتا اور ہیدر آبان کا جو بھر میڈ کا جو کوئن ہے وہ کومن سرکولیشن میں کوئن ہے اور نوائے ڈا میڈ کا جو کوئن ہے وہ ریئر کوئن ہے ٹھیک ہے اور اس کا فائن کنڈیشن میں آپ لوگ دیکھ سکتا ہے پین سور رو بے پرائز ہے میرے پانچ سو ایکسٹر فائن میں ایک ہزار اور یون سکرین میں پاندرہ سو یعنی کی جوہرلال نہارو کا سینچوری کوئن جو ہے 1989 کا یہ کوئن اگر آپ سبی کا پاس ہے تو آپ کو یہ پرائز مل سکتا ہے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے 19 ڈیلیا کا جوارلال نہارو کا سینچوری کوئن کیا آپ سے دوبارس آویلیول ہے دیکھیں بالکل دھیان سے ویڈیو کو دیکھیں جو چیز میں نے بتا رہا ہے جو سپیسیفکیشن بتا رہا ہے جو منٹ بتا رہا ہے وہ ہی ہونا پڑے گا تب ہی جب آپ کو اس کا ویلی کا ملنے والا ہے تو اب ہم لوگ موپ کرتے ہیں ہمارے چوتھے کوئن کو دوسرا ہمارے چوتھا جو کوئن ہے یہ ہے ٹو روپیز کا کوئن اور یہ ہے آپ کو سباس چندرہ بوس کا سینچوری کوئن یا ملکل صحیح دیکھیں آپ نے سکرین پر دیکھو 1996 کا یہ کوئن ہے سباس چندرہ بوس کا سینچوری کوئن ہے میٹرلیس میں اس طرح کوپر نیکل ویڈ 6 گرام سائز 26 mm سیپ ہے 11 سائیڈ جیسے کہ آپ کو سکرین پر دیکھ رہا ہوگا مینٹ کی اگر ہم بات کریں یہ صرف کلکتہ مینٹ دورہ ریلیس کیا گیا تھا اور یہ ایک ریئر کٹیگری کا کوئن ہے جی ہاں کیونکہ اس کا مینٹس جو ہے کافی لو ہوا تھا لوہ مینٹس ہونے کوئی سے کافی ریئر ہے اور اس کا فرائز آپ لوگ سکرین میں دیکھ رہا ہے فائن کنڈیشن میں بند رہا ہے سو ویری فائن کنڈیشن دو ایدر ایکسٹر فائن کنڈیشن میں 3000 اور ایون سی کنڈیشن میں 5000 روپیز ہے تو یہ ہم لوگو کمنٹ کرنا ہے سبحان چندرہ بوز کا سینچوری ایر کا کوئن کیا 1996 کا آپس 1996 کا آپس اویلیبل ہے یہ چیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے تو اب ہم لوگو موف کرتے ہیں ہماری جو پانچوہ نمبر میں جو کوئن ہے ایکسٹر ریئر کوئن وہ کونسا ہے پانچوہ نمبر میں ہمارے پاس کوئن ہے وہ بھی ایک روپیز کا کوئن ہے اور یہ ہے دیس بندو چترانجن دانچی کا سینچوری کوئن ہے جیسے آپ کو دیکھ رہا ہوئے سکرین پہ اگر ہم بات کرلے اس کوئن کی ڈیٹیلز کی تو میٹلز میں استعمال ہوں کپر نیکل ویڈ 6 گرام تا سائز 26 mm سے 11 سائیڈڈ دی ہاں آپ لوگ دیکھ سکتے 11 سائیڈڈ شیف کو اس کوئن کو بھارت کے تین میند دورہ ریلیس کے دورہ کلکتہ ہیدراباد اور نویڈا میند دورہ بٹ کلکتہ میند اور نویڈا میند کا جو کوئن ہے وہ کامل سرکلیشن کوئن ہے اور جو ہیدراباد میند کا کوئن ہے یہ ایکسٹریم لی ریئر کٹیگری کا کوئن ہے جی ہاں اگر پرائز کی بات کردے دیکھ سکتے سکرین میں فائن کنڈیشن میں 10,000 ویری فائن کنڈیشن میں 15,000 ایکسٹر فائن کنڈیشن میں 35,000 اور ایونسی کنڈیشن میں 50,000 اس کا کیمت ہے دیز باندوشی ترنجن داز جی کا سینچوری کوئن جو کی ویلکل لومنٹس تھا ہیدراباد میند سے اسی بجے سے اس کا کیمت ہے اتنا جیادا ہائی ہے آپ کو پتا ہوگا کسی بھی کوئن کا مینٹس لو ہوتا ہے تب ہی جاکہ اس کا پرائز جو ہے اتنا ہائی جاتا ہے تو اب ہم لوگ موف کرتے ہیں ہمارے چھٹھا کوئن ہے اس کے اور دیگر 6 تمبر پر جو کوئن ہے یہ 5 روپیس کا کوئن ہے یعنی 5 رپے کنمیموریٹیو کوئن ہے سکرین پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ 2nd international crop science congress کا 2nd international crop science congress کا 1996 کا یہ کوئن ہے سکرین پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا میٹل اس میں استعمال رہا ہو تو کورپر نیکل ویٹ تھا 9 گرام کا سائز ہے 23 mm سی پہ سرکولر اور یہ کوئن مینٹ ہوا یہ مینٹ ہوا تھا only on کلکتہ مینٹ دورا صرف کلکتہ مینٹ دورا اس کو ریلیس کیا گیا تھا اور یہ کافی نو مینٹیز ہوا تھا اسی بات سے یہ کوئن کافی رہا ہے اگر پرائیس کی بات کریں سکرین پر دیکھ رہا ہو تو فائن کنڈیشن میں 5,500 ویریفائن کنڈیشن میں 6,500 ایکسٹر فائن میں 7,500 اور ایونسی کنڈیشن میں 9,000 روپرہ کا اس کا قیمت رکھتا ہے یہ ہے 5 روپیز کا کومیموریٹیو پوائن 2nd international crop science congress 1995 کا یہ کوئن تو یہ کیا آپ سب سے پاس اویلے والے کمیٹ کرکا اب ہم لوگ موف کرتے ہیں جو ہمارے ساتھویں نمبر پر سکرین پر دیکھ رہا ہوگا 150th worth anniversary of Lokمانیا بالگانگ دھر تھیلک جیگا 150th year worth anniversary 2007 کا یہ کوئن ہے 2007 کا کوئن سکرین پر دیکھ رہا ہوگا میٹل اس میں پاپر نکل اسکمال بویٹس 9 گرام سیز تا 23 ایم ایم سیپ سرکولر اور یہ کوئن سرکو اور سری پلیز کیا گیا تھا بوم بے منٹ دوارا جیان بوم بے منٹ دوارا ریلیز کیا تھا اور کافی لو منٹیز ہوا تھا لو منٹیز ہونے کے بعد سے یہ سرکلیشن ملکو بھی دیکھنے کو نہیں ملتا اور یہ ریئر کٹیگری کا کوئن ہے یہ دو ہی کنڈیشن پر آپ کو سیل ہوگا یا پرتیز کر سکتے ایکسٹر فائن کانڈیشن 1500 اور انسی کنڈیشن میں دو ہزائر روپیز کا پرائز آپ لوگ دیکھ سکتے ایکسٹر فائن کلاسکل لیمس بڑک انڈیشن کوئنیز بک کے ایکسٹر تو یہ ہے ہمارے ساتو کوئن کا کمپلیو ڈیٹین سم نے بتایا فنسکل overview بتایا اس کا ڈیٹین بتایا elements بتایا ساتھی کونسا منٹ کا ریر ہے وہ چیز بتایا کیا اس کا پرائز ایکسٹر بہت بہت آتی ہے آپ اپنے collection کے لئے پرچیز کہاں سکتے آپ اپنے collection sale کہاں پر کروگا آنے والے ٹائم ٹیم ٹیم بہت بڑی بڑی اگزیویشن لگنے والے میکنی ٹیم میکنی سکرین پر ڈیٹیل دیکھ جائے گا انہیں کے لئے اگر 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 موسیقی